خلیل الرحمن کمر اور ماروی سرمت کے معاملے پر پیمرا نے دو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ایک نوٹس نیو نیوز کو جاری کیا گیا ہے کہ کیوں اس قسم کی گفتگو کرنے کی اجازت دی گئی اور دوسرا نوٹس جیو نیوز کو جاری کیا گیا ہے کیونکہ جیو نیوز کے رپورٹ کارٹ پروگرام میں خلیل الرحمن کمر اور ماروی سرمت کا جو کلپ ہے اس کو چلایا گیا خبری نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں ہم نے ایکسپوس کیا تھا خلیل الرحمن کمر کو اور آپ کو بتایا تھا جس طرح ماروی سرمت ازادی مارچ کو لے کر ایک اجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے اسی طرح خلیل الرحمن کمر بھی ایک اجنڈے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے والے زیادہ تل لوگوں کی جانب سے جس قسم کے کمنٹ آئے ان کو پڑھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید جوپ مائنڈ اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس ویڈیو میں آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کریں گے کہ خلیل الرحمن کمر ایک منافق ہے اور اس کو ہیرو بنا کر جانبوجھ کر ایک اجنڈے کے تحت پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ آمر علیہ کا تسین اور خلیل الرحمن کمر کا ایک کلپ دیکھیں اس کے بعد ویڈیو میں مزید دسکشن کرتے ہیں ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک سراب مبتلہ ہیں شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرائے جائے اور ان کو معاشرے میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جائے الگ طلق لوگوں سے یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میرے دین نے دیا ہے اسے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو احسن تقمیم پر بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کو بدصورت کہنا کسی بھی ایسے شخص کا نہ یہ اس کا منصب ہے نہ یہ اس کا تقاضہ ہے کہ وہ اس پر تفسرہ کر سکے کسی کے جسم پر یا کسی کی شکل پر یا کسی کے رنگ پر یا کسی کی آدات و اتوار پر وہ کوئی بات کر سکے اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ شٹ اپ پر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گری کے کھلاڑی لگ رہے تھے کہ جہاں بچے وکٹے لے کر کسی کی بھاگ جائیں تو وہ وکٹے اڑانے پر یا وکٹے لے کر بھاگنے پر لڑنا شروع کر دیتا ہے ان کے برابر پہنچ کے ایک خاتون نے آپ کو اگر شٹ اپ کہہ دیا آپ بھی شٹ اپ کہہ دیتے لیکن اس کے بعد آپ نے جس قسم کی مغلزات اور کھلی زبان استعمال کیے اس نے تمام مردوں کے سر شرم سے جھکا دیئے یہ جس جسم اور مرضی کی بات ہو رہی ہے میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو میں لکھاری نہیں مانتا یہ ایک فیرونی طبیعت کے آدمی ہے ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے انہوں نے اللہ محضبال تک کو یہ فرما دیا کہ اللہ محضبال کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہوگی اشار کی مجھے ضرورت نہیں پڑھتی اصلاح کی تو جو اللہ محضبال اور مرضی غالب کو نہ مانتا ہو جو شخص اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات بن چکا ہو آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ دیکھا اس ویڈیو کلپ میں آمر لیاقت سین کی جانب سے چھترول کی جا رہی تھی خلیل رحمان کمر کی آمر لیاقت سین نے اس شخص کو پاغل قرار دے دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اس شخص کو سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے فوری طور پر پاغل خانے میں جمع کروا دینا چاہیے اور بھی بہت کچھ آمر لیاقت سین نے اس شخص کے بارے میں کہا لیکن مجال ہے کہ خلیل رحمان کمر نے ایک لفظ بھی آمر لیاقت سین کے خلاف بولا ہو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ خلیل رحمان کمر کے سامنے ماروی سرمت نہیں بلکہ آمر لیاقت سین بیٹھا تھا اگر خلیل رحمان کمر کچھ آمر لیاقت سین کے خلاف بولتا تو آمر لیاقت سین اس شخص کی طبیعہ صاف کر کے رکھ دیتا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو آمر لیاقت سین نے کہی کہ خلیل رحمان کمر بنیادی طور پر خود بسند انسان ہے اپنے آگے دوسروں کو حکیر سمجھتا ہے اگر آپ نے خلیل رحمان کمر کا وہ کلپ دیکھا ہو جس میں وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو جو کچھ اس نے ماروی سرمت کو کہا اس میں خلیل رحمان کمر یہ کہتا ہے کہ مجھے ماروی سرمت کے شیٹ اپ کہنے پر غصہ چڑھا خلیل رحمان کمر یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ ماروی سرمت عورت ازادی مارچ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اس لیے غصہ چڑھا اصل میں اس کو شیٹ اپ کہنے پر غصہ چڑھا تھا ماروی سرمت کے اصل میں یہ ایک منافق انسان ہے پاغل انسان ہے اور اپنے آپ کو پرموڈ کرنے نکلا ہے اس شخص کو بہت زیادہ پرموشن ملی میرے پاس تم ہو ڈراما سیریز کے دوران لیکن جب یہ ڈراما ختم ہو گیا تو اس بچارے کی پرموشن بند ہو گئی اور یہی چیز یہ شخص برداشت نہیں کر پا رہا دراصل یہ شخص چاہتا ہے سرخیوں میں رہنا یہ چاہتا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہے اسی لیے اس شخص نے ماروی سرمر پر جان بوچ کر اٹیک کیا تاکہ سرخیوں میں آ سکے اور جو لوگ خلیل الرحمن کمر کو درست قرار دے رہے ہیں ان لوگوں سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہیں گے اگر آپ خلیل الرحمن کمر کے رویے کی حمایت کرتے ہیں یعنی کوئی بھی شخص اٹھے اور کسی بھی عورت کی بدترین بیستی کر دے پورے معاشرے کے سامنے تو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی کل اٹھے اور سرعام آپ کی ماں بہن کی بھی اسی طرح بیستی کریں جس طرح خلیل الرحمن کمر نے ماروی سرمت کی کی بے شک وہ تھرڈ کلاس عورت تھی لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا جب کسی بھی معاشرے میں تہذیب کو بھلا دیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت شریف ہے یا تھرڈ کلاس ہے عورت ازادی مارچ بدترین چیز ہے یہ فسادی مارچ ہے اصل میں یہ پاکستان اور اسلام کے خلاف ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن خلیل الرحمن کمر نے جو کچھ کیا وہ بھی درست نہیں بلکہ اتنا ہی غلط ہے جتنا عورت ازادی مارچ اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ خلیل الرحمن کمر خود بسند انسان ہے اس نے ماروی سرمت کی صرف اس لیے بیستی کی کہ ماروی سرمت نے اس کو شیٹ اپ بولا اس لیے بیستی نہیں کی گئی کہ ماروی سرمت عورت ازادی مارچ کو سپورٹ کر رہی تھی جس کلپ میں آمر لیاکت ازادی نے بدترین بیستی کی ہے خلیل الرحمن کمر کی بلکہ اس سے کئی ہاتھ آگے نکل کر آمر لیاکت ازادی نے اس شخص کی بیستی کی ہے جتنی اس نے ماروی سرمت کی کی تھی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کیجئے گا